رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریعتی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قدتم من لسانی یفقہو قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وطمیم بالخیر وبکنستعین آمین یا رب العالمین آج انشاءاللہ ہم سورة الفاتحہ کی لاسٹ آیت نمبر سیون اس کی تجوید اور تفسیر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کی تجوید دیکھتے ہیں سراط الذین انعمت علیہم غیر المغبوب علیہم ولا الظالین آمین آیت نمبر سیون میں ہم اس کے حروف اور الفاظ کی ادائیگی کو دیکھتے ہیں سراط الذین میں صاد یہ ہیوی لیٹر ہے اس میں را وہ بھی ہیوی ہے اور طا یہ بھی ہیوی ہے یعنی کہ سراط میں تینوں لیٹرز ہیوی پڑھیں جائیں گے سراط الذین یہ نہیں پڑھیں گے سراط اللہ تو وہ لفظ جو ہے اس کے حروف ان کے جب مخارج بدلیں گے تو جو لفظ ہے وہ بھی بدل جائے گا سراط الذین ذی ذال نرمی سے پڑھیں گے ذین انعمت اس کو ہم یہ نہیں پڑھیں گے انعمت یا انعمت ٹھیک ہے انعمت علیہم غیر غین کو آپ ہیوی کریں گے غیر اس کو ریل نہیں پڑھیں گے یہ بھی روہ نیچے زیر ہے تو باریک پڑھا جائے گا غیر المغ اس کو نرمالی کیسے پڑھا جاتا ہے مغ مغضوبی تو ہم کیسے پڑھیں گے غیر المغ غیر المغ عالیہم وَلَغْغَالِينَ ٹھیک ہے مغمالی کیسے پڑھتے ہیں جو انداز درست نہیں ہے وہ کیسے ہے وَلَغْغَالِينَ ٹھیک ہے غوط کو ہیوی کرنا ہے اور لام کی اوپر شد ہے تو مت کرتے ہوئے لام کی جوائننگ کرنی ہے وَلَغْغَالِينَ آمین جی آج انشاءاللہ ہماری صورت الفاتحہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے رجویت کے حوالے سے اب ہم اس کی ایک شور ڈسکرپشن دیکھتے ہیں اس آیت کی سِرَوْدَ اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس آیت میں بسیکلی تری کٹیگوریز ہیں اور تری کائنڈ آف پیپل کا ذکر ہے جس میں پہلا جو ہے وہ ہے سِرَوْدَ اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس پوشن میں ان لوگوں کا ذکر آتا ہے جو لوگ بلیسٹ اور ریوارڈڈ اور انعامیافتہ لوگ ہیں غیر المغضوب ایک یہ کٹا گری ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا شدید غصہ ہے اور تیسری کٹا گری ہے وَلَا وَالْلِينَ اسے کٹا گری کی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے بھٹک کر غلط راستے کی طرف چلے گئے ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے یہ ثری کائنڈ آف کٹا گریز جو ہیں ان کو ڈیفائن کرنے کا مقصد وہ کیا ہے سِرَوْتَ اللَّذِينَ اَنْعَامْتَ اَنْعَامْتَ اِنْعَامْ سے ہے نعمت کو بھی کہتے ہیں نعمت کسے کہتے ہیں بلیسنگز کسے کہتے ہیں نعمت ایک اچھی حالت کو کہتے ہیں ایک ارام اصائش کی حالت کو کہتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ مران میں جو انعامیافتہ لوگ ہیں ان کا ذکر آتا ہے اب یہاں سے مراد وہ کون سے انعامیافتہ لوگ ہیں اس کی ڈیٹیل آگے صورت و نساء میں آتی ہے آیت نمبر 69 میں وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلِيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رُفِيقًا آیت کا مفہوم ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے کہے پر عمل کرنے والے ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے اور جن پر اللہ کا انعام ہے جو نبی صدیقین شہداء صالحین لوگ ہیں یہ بہترین ساتھی اور اچھے رفیق ہیں انعامی افتر لوگوں کی کٹیگری جس کو ہم نے دیکھا ہے اس سے ہمارے لئے کیا عمل کی بات اور سبق ہے اب دیکھیں کہ جب ہم کسی آرگنیزیشن کسی انسٹیٹیوٹ کسی ایسی جگہ پہ ہم نیولی ایڈمیشن لیں نیولی ایڈمیٹ ہو تو وہاں پر کچھ ایسے کچھ ایسا سٹاف ہوتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آلرڈی بہت ایفیشنٹ ہوتے ہیں اس چیز میں وہ بہت زبردست ہوتے ہیں تو اس فرم میں اس آرگنیزیشن میں اس ٹریک پر جو نئے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے ہمیشہ موڈل ان کے لئے رول موڈل ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان سے آگے سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں صرف آگے نہیں بلکہ جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ لوگ فالو کرتے ہیں تو بعد میں آنے والے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو فالو کرتے ہیں وہ ان کی گائیڈنس پہ چلتے ہیں بلکل ایسے ہی آج کا مسلمان اس کے لئے رول موڈل کون ہوگا کون ہوگی تو یہ سرود اللہ دین النعمتہ یہ ہمارے لیے وہ پوائنٹ ہے جہاں پر ہماری موٹیویشن ہماری سکسیس ہماری ڈیویلپمنٹ ہر چیز یہاں پر ہے آپ دیکھیں کہ دنیا میں سکسیسفل پپل کی لائف جاننے کے بارے میں کتنے زیادہ سپیکرز جو ہیں وہ اپنی سپیش میں پرسنالٹیز کے بارے میں کوڈ کرتے ہیں کہ ان کی زندگی ایسے گزارتے ہیں اپنے time کو ایسے manage کرتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں ایسی اہم ہیں وہ غیر چیزوں میں جو unimportant چیزیں ہیں ان میں time waste نہیں کرتے وہ اپنے time کو manage کرنا جانتے ہیں یعنی یہ ساری چیزیں یہ سارے key points جو ہیں ان personality's کے بارے میں دکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے لیکن لیکن ہمارے دین اسلام میں جو personality's جو rewarded personalities اللہ تعالیٰ کی طرف سے guaranteed ہیں ہمارے لیے سب سے best موٹیویشنل موڈل انہی کو ہونا چاہیے and we should follow these personalities because these personalities guaranteed by Allah سرات اللہ ایک بک ہے Companions of Prophet اس بک میں صحابہ اکرام کے بارے میں ان کی لائف کے بارے میں کس طرح سے رسول اللہ کو سپورٹ کیا انہوں نے کس طرح سے وہ اسلام کے لئے انہوں نے اپنی خدمات اور اپنی قربانیاں دی اس بک کو اگر آپ سٹریڈی کرتے ہیں تو آپ کو اپنے جو مسلم ہیروز ہیں ان کے بارے میں بہت زبردست قسم کی انفارمیشن ہوگی اب آپ دیکھیں کہ organization ہو یا institute ہو جہاں پر successful people ہوتے ہیں جہاں پر کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان rules کو follow نہیں کرتے یعنی کہ وہ rules break کرنے والے ہوتے ہیں instructions کو follow نہیں کرتے ہر جگہ پر ایسے لوگ ہوتے ہیں اب ایک انسان جب خود کو ان دو category کے درمیان دیکھتا ہے اور وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی ان personalities کو follow نہیں کرے گا جو اس کے against ہوں گی بلکہ وہ انہی personalities کو follow کرے گا انہی کے track پر چلے گا جو success کی طرف گامزن ہوں گے تو یہاں پر جو second and third category ہے وہ ہے غیر المغضوبی اليہیم والا ضالین تو second and third category ہے مغضوب اور ضالین کی مغضوب یعنی جن پر اللہ تعالی شدید نراز ہوئے شدید غصہ کیا اور ضالین جو بھٹک گئے یعنی سیدھے راستے پر چلتے چلتے وہ sides پر نکل گئے سیدھے راستے سے side پر ہو گئے اب آپ دیکھیں کہ جو بالین دلل جو ہے اس کا جو روٹ برڈ ہے اس کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے ہم نے اوپر پڑھا اہدینہ تو ہدایت اس کا اپوزٹ کیا ہے گمراہی اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی کلاس میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اپنے مالک کی نافرمانی کرنے والے ہوں اس کے رولز کو بریک کرنے والے ہوں اس کی انسکشنز کو فالو کرنے والے نہ ہوں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے باس کی نظر میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا یعنی ان لوگوں کی وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی تو اب یہ نئے آنے والے کی ریشنیلٹی ہے اس کی اقل مندی ہے کہ وہ کس چیز کو کس رستے کو اختیار کرتا ہے بلکل اسی طرح سے مومن کے لیے یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے درست ٹریک جو یہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ٹریک بھی ہیں جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں تو اس آیت کے اندر ہمارے لیے ایک بہترین انالیسز بھی ہے کہ ہمیں چوزن پپل کے ٹریک میں چلنا ہے یا جو ریجیکٹڈ پپل ہیں ان کے ٹریک کو اختیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں ان مقربین میں شمار کرے جو اللہ تعالیٰ کے انعامیافتہ لوگ ہیں جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہم و بحمدکہ نشہد أن لا الہ الا انتا نستغفر و نتوب إلیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام 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 علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ